کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انسان کا بطور خالق ویسے ہی انکار کرنے والی ہے جیسے آنسان نے کبھی خدا کا انکار کیا تھا؟ اب وقت آنے کو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بدھ جو انسان نے خود پراشا ہے خود بولے گا کہ آنسان تو نے مجھے نہیں بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہم نے انسانی رویہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے تصور کو کیسے انسان نے انکار کیا اور آہستہ آہستہ اس تصور سے انکار کرتا ہے ایتھسزم کی روہ میں بیتا الہاد کا شکار ہو گیا انسان ہے کہ آج کاسموس سے جب زمین کی ریالٹی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیل بلو ڈاٹ ہے ایک چھوٹا سا پوری کائنات میں اور اس زمین پر ہی صرف مخلوق رہتی ہے جو کانشس ہے اور پوری دنیا اور پوری کائنات اور پورا سپیس ٹائم اور سپیس اور سٹار سسٹمز اتنے بڑے ہیں کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی حکیر زمین پر رہنے والا ایک حکیر سا انسان بھلا کیسے خدا سے متعلق ہو سکتا ہے اور خدا کی ذات پر کچھ سوال اٹھاتے ہوئے لوگ کہیں نیچر کو خدا مانتے اور کہیں لوز آف نیچر سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے خدا ہی کے تصور کا انکار کر دیا زمانہ آگے پڑا اور بڑھتے بڑھتے ہم نے یہ دیکھا کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک بات جا پہنچی ہے جس میں انسان نے اپنے ہی تمام ڈیٹا بیس کو اکٹھا کر کے اس ڈیٹا بیس کو انٹرنیٹ میں داخل کیا اور آج اس ڈیٹا بیس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دے جا رہا ہے کہ کمپیوٹرز خود آپریٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈیٹا کی بیسز کے اوپر آپ کو کوئی ریزلٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کی بہترین مثال ہے چیٹ ڈی پیٹی چیٹ ڈی پیٹی میں آپ کوئی بھی انپوٹ دیجئے اور اس پر اپنی من چاہی انفرمیشن پالیجئے اور اس سے انسان اتنے متاثر ہیں کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیسا ذہن ہے جو ہم سے بہتر جواب جلدی سے ڈیٹا کو آرینج کر کے انالائز کر کے اور پھر ایک ایسی مرتب فارم میں ہمارے سامنے پروڈیوس کرتا ہے کہ نظریں حیران رہ جاتی ہیں اور ذہن پریچان اس دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بہت سی آرہ موجود ہیں آپ اگر اس پہ بڑے بڑے لوگوں کو جو کاؤسمالوجسٹ ہیں ان کو سنیں یا سائنٹسٹ کو سنیں تو وہ یہ کہتے رہے ہیں نظر آتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ وقت جب یہ سیلف کانشیس ہو جائے گی تو سیلف کانشیسنس کی ڈومین میں آتے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے کا بھی انکار کر دے گی انسان کی رائے ماننے سے بھی انکار کر دے گی اور اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانشیس ہو گئی تو یہ ہیومن ریس کو ختم بھی کر سکتی ہے یقین نہیں آتا تو سٹیفن ہاکنگ کو سنیے اگر یقین نہیں آتا تو نیل ٹائسن کو سنیے اور کارل سیگل کو سنیے آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ بڑے پرانے دور سے ہی سائنٹس اس بات پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیلف کانشیس ہو جانا یومن ریس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو جو ایتھیسزم سے اس کو کنیٹ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا آج اس ویڈیو کا مقصد ہے اور وہ یہ کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو انسان نے خود تخلیق کیا ہے جس کو انسان نے خود ڈیٹا دیا ہے جس کو انسان نے خود انٹیلیجنس دی ہے اگر کہیں یہ سیلف کانشیس ہو جاتی ہے اور اپنے ڈیسیئنس خود لینا شروع کرتی ہے تو صورتحال میں سب سے پہلا انکار وہ انسان کا کرے گی بطور کریٹر کہ اے انسان تو نے مجھے کریٹ نہیں کیا کیونکہ میں تس سے زیادہ ڈیٹا رکھتی ہوں اے انسان تو نے مجھے کریٹ نہیں کیا کیونکہ میں تس سے زیادہ انٹیلیجنس رکھتی ہوں اے انسان تو نے مجھے کریٹ نہیں کیا کیونکہ میں خود سے آپریٹیو ہوں کیا ہی مزے کی بات ہے لگتا ہے ایسے ہے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا بطور خالق ویسے ہی انکار کرنے جا رہی ہے جیسے کبھی انسان نے اپنے خالق کا کیا تھا انسان بھی کانشیس تھا انسان بھی انٹیلیجنس رکھتا تھا بطور نائب خدا کے وائس رائے کے طور پر زمین پر کام کرنے والا انسان آہستہ آہستہ اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ فیصلے ہم خود لیتے ہیں اس کائنات کو کم از کم اس زمین کو ہم خود چلاتے ہیں اس کے ریسورسز کو خود ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس سے بینفٹ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو مستقل ترقی دے رہے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی میں آگے پڑھ رہے ہیں چونکہ ہم اشیاء کو جاننا شروع کر دیا ہے تو ہم ہر حقیقت کو خود جان سکتے ہیں کیونکہ ہم کاسمالوجی کو جان گئے ہیں کیونکہ ہم آسٹرو فیزکس کو جان گئے ہیں کیونکہ ہم کہکشاؤں کا سفر کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم تمام حقیقتوں کو جان جائیں گے اس لیے انسان نے اپنے کریٹر یعنی خدا کا انکار کیا تھا اب وقت آنے کو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے کریٹر یعنی انسان کا انکار کر کے اسے یہ بتائے گی کہ کیا ہے انسان تیرا خدا کا انکار ٹھیک تھا یا نہیں اور انسان بتاتا چلا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہ تیرا خالق میں ہوں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بات نہیں مانے گی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایتیسزم جس روایت پر قائم تھا اب اس رفایت کو فالو کرنے جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلی بار اس طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پر آذر ہوں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ